صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ یا سیدی یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلی نبی اللہ لبیق یا حبیب اللہ لبیق یا نور اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ السلام علیکہ ایہاں نبیو بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی سیدم بشر دا قادری منتظم اللہ ختم نبود فورم مدینہ شریف سے براہ راست عرض کر رہا ہوں اور ابھی ہم مواجہہ شریف کے سامنے گمدے خضرہ شریف کے سامنے چند ہی قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے دوست ہمیں سن رہے ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کر رہے ہیں ایک وسیلے سے ذریعے سے آپ لوگ بھی یہاں حاضر ہیں اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ جللہ مجدہ القریم ہمارے تمام جاننے والے سننے والے دیکھنے والے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے مجاہدین ختم نبوت مجاہدات ختم نبوت کل مسلمین مسلمات جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور جو تھے مد یعنے نبوت کے اوپر جو تھے مسیحی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے ان کے اوپر اور جوٹھے مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ان سب کے اوپر لانت ڈالتے ہیں خصوصاً بالخصوص مرزا غلام قادیانی کے اوپر یہ گوھر شای جو تھا اس کے اوپر اور اس قسم کے جتنے بھی ہیں جو مسیحیت کے دعویٰ داران ہیں جو نبوت کے دعویٰ داران ہیں جو مہدیت کے دعویٰ داران ہیں سب کے اوپر لانت ڈالتے ہیں سب کے لئے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ایسے مسلمان جو کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں ان کی دینی دنیاوی تمام مشکلات کو حل کرے اللہ تعالیٰ بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں تکلیفیں ہیں کسی کے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے نوکری کا مسئلہ ہے اور جو بیرونی مالک جو ہمارے دوست رہتے ہیں ان کی نوکریوں کا مسئلہ ہے کاغذات کی پرابلم ہیں کئی ایسے دوست نے وہ دعائیں ہمیں کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ان کے کاغذات کے مسائل ہیں اور بیماریاں ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں نتر نئی بیماریاں ہیں جن کے والدین بیمار ہیں جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی بغشش مغفرت فرمائے بیماریوں سے اللہ شفا دے رزق میں برکت دے یہ دو تکلیفیں بیماریاں اللہ ختم کرے اللہ پاک نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شک بنائے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کی اقیابی مدد فرمائے مسلمان جہاں کہیں بھی اللہ ان کی مدد فرمائے ریبی نصرت فرمائے شریروں کے شر سے اللہ بچائے حاصدوں کے حصد سے بچائے اور چوٹے لوگوں سے بھی اللہ بچائے جو منافقین ان سے اللہ بچائے منافق یار بیلی ہیں جو ان سے اللہ بچائے بد کرداری سے بچائے بد کرداروں کی صحبت سے اللہ بچائے اللہ ہمیں شراب نوشی سے محفوظ رکھے زناکاری سے اللہ بچائے جوٹ غیبت چگلی ایسی چیزوں سے بھی اللہ بچائے پانچ وقت کی نماز اللہ ہمیں پڑھنے فتنے کا دور ہے برپور دور فتنے کا دور ہے ایسے ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوگئے ہیں ایسے ایسے جھوٹے لوگ کہ ایک فتنہ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا فتنہ سر پہ کھڑا ہوتا ہے دوسرے فتنے کی جانب دیکھتے ہیں تو تیسرا ایک اور آجتے ہیں تیسرے کو دیکھتے ہیں چوتھا اور آجاتا ہے فتنے در فتنے روزانہ کتنے فتنے ہمیں سوشل میڈیا کے توسو سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور خود پاکستان کے اندر الامان والحفیظ سیاست دانوں کے فتنے میڈیا کے فتنے ان چینلز کے فتنے ان پیروں کے فتنے جو صوفیت کے رنگ کے اندر ہیں ان کے فتنے جو اقائد اور نظریات خراب کرنے کے اوپر دلے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 بلی آگئی ہے جی بلی پیار کر رہی ہے خود ہی ماشا ماشا بلی پیار کر رہی ہے یہ مدینہ کی بلی ہے پیاری پیاری بلی ہے خود ہی آکھ بیٹھ گئی ہے اور پیاری کر رہی ہے میں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ 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 الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ 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 بس لڑ رہے ہیں ہلکا پھلکا سا وہ بھی تھوڑا بہت اور یہ لسانی سرکار کا جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں اس بندے نے ہمارے لاکھون لوگوں کے لاکھون لوگوں کے اقائد اور نظریات کو خراب کیے ان کے اوپر حملہ کیے میں آقا کریم صلی اللہ وآلہ 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 وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کر چکا ہوں جب اسے میں آیا ہوں روز تذکرہ ہوتا ہے لسانی سرکار کا اس کے اقائد اور نظریات میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں سرکار اس نے یہ وار سے فقر کندر کی اکیہ لکھائے یہ دیکھیں صلاة وآلہ 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 وآ میں آج بیٹھا تھا تقریباً صبح کوئی بیٹھا تھا لیپ ٹاپ کے اوپر اور بار سے فقر کی جو حدیثیں ہیں وہ تلاش کر رہا تھا آج شاملہ سافٹ ویئر میں اور دیگر جو ویب سائٹز ہیں ان کے اوپر تلاش کر رہا تھا کہیں سے یہ مل جائے مجھے اللہ کی قسم دل خون کے انصور ہوتا ہے جس پاک در پہ میں بیٹھا ہوں جس نبی کے آستانے پہ بیٹھا ہوں ان کی طرف جھوٹی باتوں کو منصور کرنا ان لوگوں کو غیرت نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی میرے آقا نے فرمایا من کازاب علیہ متعمدن فلیت بوہ مقادہو من نار جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جنہمی ہے وہ شخص اور ان بیغیرتوں کو شرم نہیں آتی جو لوگ میرے آقا کی طرف جھوٹی باتوں کو منصور کرتے ہیں مرزا غلام کا دینی وہ کذاب وہ دنیا کا سلیل ترین خنزیر اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنی جھوٹی باتوں کو منصور کیا پوری زندگی منصور کرتا رہا یہ واضعین حدیث ہیں لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو بھی میرے آقا کتنوں چھوٹی بات کو منصور کرتے ہیں اور یہ خاص کر کے یہ جو چھوٹے صوفی لوگ ہیں یہ فقیر بنتے ہیں یہ پیر بنتے ہیں ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے اب یہ اپنی پگڑی کو بچانے کے لئے اپنی صوفیت کو بچانے کے لئے یہ چھوٹی موٹھی چیزیں جو انہم منصور کرتے رہتے ہیں میرے آقا کی طرف کہ یہ دیکھو نہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں آیا ہے توبہ 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 اللہ مان والحافظ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والعالی کا وآلہ صحابی کا اور فتنہ پھر اتنا طاقت میں ہے فتنے اتنے طاقت میں ہیں کہ یقین منے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ باندھیں گے اور خود یہ جو ہے اب ہمارے ہاتھ باندھنے کے بعد یہ ہمیں مار رہی ہیں ایسے یہ یقین منے فتنہ ایسے ہے یا رسول اللہ انذر خالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننی فی بہر ہم میں مبرک اس یدی سحر لنا عشقا لنا قلت ہی لتی انتا وسیلتی اترکنی یا رسول اللہ قلت ہی لتی انتا وسیلتی اترکنی یا رسول اللہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ایک کہ آپ اپنی مشن کو عوامی تحریک میں بدل دیں کیا عوامی تحریک جی پائی جی کو کڑی عوامی تحریک بدلنے اللہ دی کا سمیت ہے تیرا رونا بس عوامی تحریک ان تحریکوں بنانے والوں نے بھی تو بیڑا گرک کر دیا ہے نا بڑی بڑی تحریکیں بنی آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بندہ آپ کی قوم کی بچیوں کو نچا رہا ہے سٹیج کے اوپر نچوا رہا ہے یار وہ ایک نمبر کا اس کو قرآن تک نہیں صحیح پڑھنا آتا وہ بغیرت انسان بے غیرت انسان اسپگف اللہ اسپگف اللہ وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ابھی سرکار کے در پہ بیٹھا ہوں میں جہے اتنی حیاء آ رہی ہے کہ وہ لفظ اتنے وہ اس نے کفریہ کلمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیے میرے آقا کی طرف غلط بات اب لوگ اس کہہ رہے ہیں یار وہ کام علم تھا وہ کام علم تھا کام علمی کی وجہ سے اس نے کہہ دیئے تو یار ایسے بندے کو پاکستان کا لیڈر بننے کا کس نے کہا ہے کس نے کہہ دیا وہ جس کو میرے آقا کی عزت نہیں کرنی یاری وہ آگے کرے گا کیا جا کے اگر وہ بن بھی گیا وہ کل لیڈر بن بھی گیا وہ کیا کرے گا وہ شراب نوشی آم کرا دے گا جیسے وہ خود پیتا ہے وہ جوے کو آم کروا دے گا جیسے وہ خود کھیلتا ہے وہ رنڈی بازی کو آم کر دے گا جیسے وہ خود کرتا ہے یہ سب یہ جو سیاستدان ہوئے 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 صرف اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے قتلام کیے لوگوں کے تحریکیں آپ تحریکی بات کر دیں ہوئی یہ تحریکیں ہیں ساری بیڑے گھرک کر دیئے انہوں نے صرف اپنا آپ بچانے کے لیے میرے آقا کے دین کو انہوں نے نیس و نبوت کر دیا ایک عاشق رسول کو عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے ممتاز حسین قادری کو ممتاز قادری کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکایا انہوں کو اللہ غارت کرے انہوں کو برباد کرے اللہ ممتاز قادری کی عظمت کو سلام یہ لوگ اللہ ممتاز کیا بتائیں کون سے رونے ہیں کیا کیا بتائیں وہ بزرگ استی وہ خادم سین رزوی وہ ٹانگوں سے مذہور انسان وہ شیخ الادیس اور شیخ القرآن ایسا زیم عالم دین کے روح زمین میں شاید اس جیسا عالم دین کوئی نہیں اور ایسا عاشق رسول کہ اس جیسا عاشق رسول مجھے ملتا کوئی نہیں اس بیچارے انسان کو داڑی سے پکڑ پکڑ کے گسیٹا گیا ہنجی شرم نہ آئی ان لوگوں کو شرم نہ آئی وہ گسیٹنے والے بھی مسلمان تھے وہ داڑیاں پکڑنے والے مسلمان تھے صرف یہ تھا کہ ان کے پاس اس ٹیم سیٹ تھی چدراہڑ تھی پیسہ تھا دولت تھی سب کچھ تھا وہ انہوں نے کر دکھایا اپنے قوت بازو سے کیا انہوں نے یہ بتایا ہم کر سکتے ہیں آئے ہائے ہا کونسی عوامی تحریک کی بات کرتے ہو بھئی فتنے ہی فتنے کوئی ایک فتنہ ہو تو لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہترم آپ جیسے لوگ جب تحریک چلائیں گے تو دین کا پیغام عبام تک پہنچے گا کوئی نہیں یار کچھ نہیں تو پیار محبت کرتے ہو آپ لوگ پیار محبت کرتے ہیں دو چار بندے بڑی مہربانی میرا تو قرآنہ تجربہ ہے اس فیلڈ میں میرا بڑا قرآنہ تجربہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ داد مصول کر لیں جتنی کرنی داد مصول کر لیں جتنی مردی کر لیں لیکن عملی طور پہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے بندہ ایک بھی نہیں ملتا ابھی وہ لسانی سرکار نے یار دیکھیں ہم نے کوئی سرکار تشریف سرکار یہاں موجود ہے ان کی موجودگی میں میں یار ذکار رہا ہوں سرکار سن رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں لسانی سرکار کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کوئی گالی نہیں نکالی کوئی گالی نہیں نکالی اس کو صرف اتنا کہا کہ تم یہ بات جو کر رہے ہو یہ قرآن اور ردیس کے مخالف ہے میرے آقا کی شریعت کے مخالف ہے یہ تُو نے جو کتاب لکھی آوازِ فقر اس میں لاکھوں لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب ہو گئے ہیں یہ بات کہی ہے اور وہ بندہ اٹھ کے ہمارے اوپر مقدمہ دائر کروا دیتے ہیں اور پھر عدالت ہماری ایک نہیں سنتی دیکھیں نا کم از کم عدالت کو چاہیے تھا کہ دو طرفہ بات تو سنو آپ اگر ان کی سنی ہیں تو ہماری بھی تو سنیں وہ کم از کم خدا کے لئے آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے سنیں تو صحیح اگلے بندے کی یہ اللہ کا اللہ کے رسول عزت کا مسئلہ ہے یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے اچھا بات یہ بتا رہا تھا کہ یہ جب گیس چلتا ہے ایک بندہ نہیں پیچھے ہوتا صرف میرے آقا صرف میرے آقا میرے آقا پیچھے تھے باس صرف میرے آقا ہاں مجھے صرف یہ چاہیے سرکار چاہیے سرکار پیچھے ہیں بس اور میں کچھ چاہیے سرکار پیچھے ہیں ہمیں اور میں کچھ چاہیے باس لبائک یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو میرا بھی سلام سب کا سلام سرکار دیکھ رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں سب کا سلام سرکار سلام قبول فرمائے عاشق سلام مرد کر رہے ہیں صلاح دو سلام علیکہ یا رسول اللہ لسانی سرکار ایک فتنہ نہیں ہے میرے بھائیو اس جیسے اور بھی بڑے فتنے ہیں مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں وہ اس کے بارے بولیں اس کے بارے میں بھی بتائیں وہ حق خطیب ہے اس کے بارے تو فلان کے بارے تو فلان کے بارے اور بھی تو بھائی آپ خود اندازہ کریں ایک فتنہ جو ہے اس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں تو کوئی اور نہیں بول رہا صرف ایک فتنے کے اوپر ہم بول رہے ہیں کوئی اور نہیں بول رہا اور وہ جناب وہ ہمیں ایسے نکال رہا ہے درمیان سے جیسے آٹے میں سے وہ بال کو کھینچ کے نکال دیں وہ پردہ سکرین سے ہمیں جو اوجل کرنا چاہ رہا ہے اپنی طاقت سے اپنے اثر سوک سے تو جب اتنے فتنوں پر بولیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ آپ خود اندازہ کر لیں تو پیچھے آپ لوگوں نے نظر بھی نہیں آنا یہ جتنی دادیں دیتے ہیں نا آپ لوگ جتنی آپ وہ بابا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دلوں کو اللہ جانتا ہے میں کسی کے دل پر شک نہیں کرتا سرکار جانتے ہیں حضور جانتے ہیں ہمیں کسی کی وہ نہیں چاہیے بھی نہیں لیکن میں نے ایک جنرلی بات کی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں نے بات کی تھی نا کہ وہ تحریک چلائیں جی تو یہ کریں تو وہ کریں بھائی نہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ سب مل جائیں مل جائیں ایک کے ساتھ دو دو کے ساتھ چار چار کے ساتھ آٹھ بندے مل کے وہ جنرل پورا پھر نظام چلائیں رحمت اللہ کیا ہو سی ٹھیک ہے جی انہوں نے ہم در لیا ماشا اللہ مائے درس پیشارہ سیت اکم فرم کرتوں تیلر کا درسی کا اچھا جی ابھی آپ کی لائف دیکھ رہا تھا میں نے گئی آرہم نہیں اچھا جی مر لیتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ایسے آدمی روز تو نہیں آتے ہیں اچھا جی مائے درس آپ کا نام محمد آسف آسف بھائی ماشاءاللہ آپ ہی تر ہی ہوتے ہیں یہ ساتھ سال ہو رہے ہیں ماشاءاللہ دیوانے دیوانے آگئے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ کے دو دیوانے تو اور آگئے ہیں ہم اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں سن رہے ہیں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ فتنہ جو ہےنا کتنا روج پہ ہے سرکار کی بارگاہ میں یہ شکایت کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں یہ جو ہےنا ایک ہمیں یہ عرضی پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں بہت ہی کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے صحیح بات فتنوں کے دور میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ باندھیے گئے اب باندھ کے مارا جا رہے ہیں ہم باندھ کے مارا جا رہے ہیں فتنہ اپنی فل طاقت میں ہے فل طاقت میں ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے اس کے پاس شورت بھی ہے ہاں سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہے اس لئے اس کو تکبرو کہہ جائے ہیں اب وہ آپ خود اندادہ کریں جی میں نے آپ کے لئے ہیں لسانی سرکار نام کا بند ہے اچھا فیصل آباد کا پیر ہے اس نے کتاب لکھی ہے وارث فقر کتاب لکھی ہے وارث فقر اس کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے جھوٹ یہ دیکھیں جن کی بارگاہ میں بھی بیٹھیں یار تم میرے اوپر جھوٹ باندھ لو کوئی نہیں بات جلو چل جائے گی پھر بھی چل جائے گی تم نے کسی اور کے اوپر جھوٹ باندھ وہ میری آقا کے اوپر جھوٹ میری آقا کی عدیس ہے جس سے شخص نے میری طرح جھوٹ میرے آقا نے فرمایا ہے جن کی بارگاہ میں بھی بیٹھیں ہم میرے آقا فرماتے ہیں بخاری کی عدیس ہے جس سے شخص نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی اور تم نے جھوٹ باندھنا ہے تمہیں ایک دوسرے کے اوپر باندھ لو یار تو کیا یہ بس دنیا اس کے بندے کے پیچھے لکھوں لوگ ہیں حضرت جی لکھوں میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں مدینہ شیف سے میں ادھر ہی رہتا ہوں خدا کے لیے توبہ کر لو یہ ایک بات نہیں ہے ایلانیہ توبہ کر لو ایک بات نہیں ایک بات نہیں حضرت جی آپ کتاب پڑھیں کتاب میرے پاس موجود ہے آپ کتاب پڑھیں اس کے اندر یہ شخص کہتا ہے مجھے میراج ہوئی ہے میراج ہاں کتاب پڑھیں آپ کہتا ہے مجھے میراج میراج کیسی ہوئی کہتا ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ساتھ عثمانوں کے اوپر لے گئے ساتھ عثمانوں کے اوپر لا مقام ہی میں چلا گیا وہاں پہ جب گیا تو ایک نکڑ نکڑ ہوتی ہے نا نکڑ نکڑ میں نا ایک گیند پڑا یہ وہ لکھتا ہے ہاں ہاں کتاب میں میں ابھی دکھا دیتا ابھی میرے موبائل میں ابھی تو میں لائک چل رہا ہوں میں ابھی دکھا دیتا وہ کہتا ہے کہ وہ گیند کا گولہ پڑا ہوا تھا نور کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ اللہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی مثل کوئی شیئی نہیں وہ اللہ کو مجسم کرنا اس کو کہنا کہ یہ بوتل یہ بوتل ہے اللہ اسلام کے نام پہ صرف دو ریاستے بنی ہیں ایک مدینہ شیف ایک پاکستان یہ پاکستان کیسے ہو رہا ہے ان کے پیچھے کون ہے ہائے اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں جی حضرت جی مجھے آپ کا نام تو نہیں زبیر زبیر بھئی محمد زبیر نام میرا محمد ہے اور میرے بلو بلانے کے لئے بلانے کے لئے زبیر ہے ویسے محمد ہے بڑا پیارا نام زبیر بھئی محمد زبیر بھئی گزارے یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم تو میں وہ نہ ادھر آگے میں یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار جس ملک میں ہم پیدا ہو گئے ایک قلمے کے نام پہ ہم نے ملک لی ہے کہ پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ علیہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دین کو لوٹنا ہی سوکاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی باتیں ہیں اللہ کے بندے یہ روحانی باتیں ہیں کونسی ہے اس میں تو میرے آقا کی اور اللہ کی توہین ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں روحانی باتیں ہیں کیوں پتنام کر رہے ہو کیوں بیڑا گرک کر دیا تم نے روحانیت کا وہ کوئی خدا کا خوف کر لو مرنا نہیں ہے اصل میں قیامت کا قرب ہے میرے آقا نے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قرب میں فتنہ ایسی ہوگا بتایا ہے سب کچھ کھول کھول کے بتایا ہے فرمایا کہ اس وقت ایمان جو ہے نا اپنا چھپا لے نا تمہارے ایمان کو لوٹا جائے گا سات پوٹریوں کے اندر بھی تم چھپ سکتے ہو تو چھپ جانا اپنے ایمان کو بچا لے وہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم یہاں پہ لائف کاٹتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی دوست بیٹھیں ان سے تھوڑی سی بات کر لیں ملاقات کر لیں آئیں ہیں ما شاءاللہ دعا گو رہیے گا آپ بھی اور یہی ارض ہے کہ بس نماز کے بعد دعا کیا کریں دعا خصوص کیا کر نمازیں پڑھا کریں لازم پڑھا نماز لازمی پڑھنی ہے نماز کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نماز کا ٹیم ہے نماز لازمی پڑھنی ہے آہ جی اچھا جی ٹھیک